سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے جو آنکھی ہتا کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے بڑی حسین ہے انسان کے وجود سے اگر آنکھیں ختم ہو جائے تو پھر انسان کا وجود گویا کہ جہنم قدہ بن جاتا ہے اس کی زندگی جو ہے اللہ اکبر جہنم قدہ بن جاتی ہے کہنے والوں نے کہا ہے کہ نین ہے تو چین ہے اور نین نہیں تو چین نہیں انسان کی زندگی اکثر آپ نے نابینا لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہوگا اکثر بغیر آنکھ والوں کو آپ نے گربت اور افلاس کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوگا آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے انسان اپنی زندگی کا مکمل لطف اگر اٹھانا چاہتا ہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے بہت زیادہ اپنی زندگی کو لطف اندوز کرتا ہے اس لیے کہ راستہ چلنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت علم و حاصل کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت کوئی کام کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت آنکھ انسان کے لیے بہت اہم ہے اگر انسان کی آنکھیں نہ ہو تو اس کی زندگی کا عجیب حال ہوتا ہے وہ زندگی کا مکمل لطف حاصل نہیں کر سکتا لیکن آنکھیں ہی ہیں اللہ ہو اکبر جو انتیائی توبہ شکن بھی ہے آنکھیں ہی ہیں جو فتنہ پرور بھی ہے آنکھیں ہی ہیں جو انسان کو جہنم کی راہ پر لے جانے والی بھی ہے آنکھیں نہ ہو تو زندگی جہنم نشان بنتی ہے اور اگر آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے آنکھوں کا مسیوس کیا جائے تو پھر یہ آنکھیں ہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کھل اے محبوب آپ فرما دیجئے کس کو فرمائے قل للمؤمنین ایغد من ابسوارہی مومنوں سے آپ فرمائیں ایمان والوں سے فرمائیں اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں آج دنیا کے اندر بیشتر گناہ جو انجام دیے جا رہے ہیں یا لوگ گناہوں کے دلدل کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے آنکھوں کا مسیوز ہے اللہ اکبر ایک انسان آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے اللہ اللہ حضرت سید تائفہ تاؤسل علماء جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور کیا بات ہے مجھے عبادت کی لذت میں اثر نہیں آتی عبادت میں مجھے لذت نہیں آتی جب عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں جلدی سے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں بیشتر انسانوں کی یہ کیفیت ہے مسجد کے اندر ان کو چین نہیں آتا فلم کھانوں میں تو اتمنان سے بیٹھتے ہیں جوا کھانوں میں تو اتمنان سے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں اگر بیان لمبہ ہو جائے تو بار بار گھلی دیکھتے ہیں دلاوت لمبی ہو جائے تو مسجد بدل دیتے ہیں یہی حال اوروں کا بھی ہے ایک جبان نے سیدو تائفہ کی بارگاہ میں کہا عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی تو سیدو تائفہ انشاءات فرماتے ہیں شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھاک لیا ہے یہ اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادت سے لذت کو چھین لیا ہے اندازہ فرمائے اگر کسی زانی کی آنکھ میں جھاک لیا جائے تو اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے تو جو آنکھیں خود زنا کرتی ہو جو آنکھیں خود زانی ہو ان آنکھوں ان آنکھ والوں کو عبادت کی لذت کیسے میسر آسکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنکھ بھی زنا کرتی ہیں آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں صحابے کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کیسے زنا کر سکتی ہیں اور آنکھوں کے زنا کا مطلب کیا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نامحرم عورتوں کو غلط نیت کے ساتھ تکتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں کسی اجنبی عورت کو تکتی ہیں اور غلط نیت سے تکتی ہیں اور پاپ کی نیت سے تکتی ہیں قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آنکھ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی ان کو آنکھ کا سرمہ پہنایا جائے گا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اندازہ فرمائیں آج ہم اچھویں آنکھوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں آج زیادہ تر نوجوان جوانی کے غرور میں جوانی کے نشے میں جوانی کے کھمن میں اللہ اکبر آنکھوں کو بالکل آوارہ کر چکے ہیں آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کبھی پچھر کے پوشٹر کبھی گندی فلمیں کبھی عورتوں پر بدنگاہی حتیٰ کہ محلے والی خواتین کو گھر میں جو اللہ اکبر کبھی صالح کبھی بھاوج اللہ اللہ اسی طریقے سے اجنبی عورتوں کو جو جن کے ساتھ پردہ کرنا فرض ہے اللہ اکبر ان لوگوں پر بدنگاہی کرنا آج گناہی نہیں سمجھا جاتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا والی سلام ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کرو اس لیے کہ جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا در ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے اکثر لوگ زنا کے راستے پر آنکھوں یہی وجہ سے چل کر کے جاتے ہیں یعنی پہلے آنکھیں بہکتی ہیں انسان کی پہلے آنکھیں بہکتی ہیں اس کے بعد اس کا دل بہکتا ہے اور پھر ستر اس دل کے غلط خیال کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا باقیہ ہے چار یا پانس سال کی عمر رہی ہو گی لمبا سا کرتا پہنا تھا اور فائشہ عورتیں محلے سے گزر رہی تھی آپ نے کرتا اٹھا کر کے چہرے پہ ڈال لیا کسی خاتون نے اللہ اکبر فہش گستگو کرتے ہوئے کہا شہزادے اس لیے کہ ایک علمی خاندان تھا خاندان کا علمی وقار تھا کرتا جب چہرے پہ ڈال لیا آنکھوں کو چھپا لیا کہا شہزادے کرتا تو آنکھوں پر رکھ لیا ہے چار پانس سال کے امام حل سنت نے ارشاد فرمایا پہلے آنکھیں بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے پھر ستر بہکتا ہے ہم نے پہلے زینے پر ہی پہرہ بٹھا دیا ہے نہ آنکھیں بہکے گی نہ دل بہکے گا نہ ستر بہکے گا اس طرح سے جو انسان اپنی آنکھوں پر کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اکبر وہ بدی اور بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی کبھی بد نگاہی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اللہ اکبر آج میری قوم کے جوان گناہوں سے نکل کر فسک و فجور کی طرف فسک و فجور سے اور آگے بڑھ کر اب ماذا اللہ کفر شرک کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ ناجائز دوستیاں یہ لڑکیوں کے ساتھ رنگ رے لیاں یہ گناہوں کا ماحول یہ زیادہ تر آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا فہش باتیں دیکھنے والو فہش باتیں کرنے والو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی زبان سے فہش بات کرے گا اگر اس فہش بات کو میں موجودہ دور میں کسی کے جملے کی ترجمانی کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں جسے آپ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں اس کو فہش بات کہا گیا فہش بات جو اپنی زبان سے کرے گا جسے آپ لوگ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کتکتے کی شکل میں لایا جائے گا کتکتے کی شکل میں اندازہ کریں فون پر گنڈی گفتگو فہش گفتگو کرنے والوں آنکھوں سے فہش دیکھنے والوں اور دوسرے مقام پر یہاں تک فرمایا کہ فہش گفتگو کرنے والے کو کتے کے پیٹ میں لایا جائے اسے کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا سوچو آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا آج اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا نہ فہش گفتگو کرنے کو نہ فہش دیکھنے کو فہاشی آم ہو رہی ہے بدکاری عام ہو رہی ہے اس سے ایمان کو بھی زوال آ سکتا ہے آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث کی گفتگو پیش کروں اگر آنکھوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کبھی کبھی یہ آنکھوں کا مسیوز انسان کو کفر تک لے جاتا ہے کافر اور مرتد تک بنا دیتا ہے ایمان چھین لیتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عظیم ترین ہستی باب مدینہ العلم سید السادات مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا علی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے پہلی نظر تو معاف ہے لیکن پھر اس پر نظر جمعی نہ جائے بلکہ فوری طور پر اپنی نظر کو وہاں سے پھیر لیا جائے اگر دوسری نظر میں عورت کو دیکھا گیا تو یہ شیطان کے تیروں میں سیخ تیر ہیں اور شیطان کہتا ہے میرا سب سے کامیاب تیر کمان آنکھوں کا گلت استعمال ہے جب میں یہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا بڑے بڑوں کا ایمان لوٹا آنکھوں کے گلت استعمال کروا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی احتیاط بتائی بعض لوگ ان خیالات کو دکیانوسی خیالات کہنے لگتے ہیں ماذا اللہ اور وہ بڑے روشن خیال بنے ہوئے یاد رکھنا اللہ بالوں کا خیال کبھی دکیانوسی نہیں ہو سکتا جس روشن خیال کی طرف تم جا رہے ہو نامنے ہاتھ روشن خیال وہ دکیانوسیت ہے یہ نہیں اسلام دکیانوسیت کیسے ہو سکتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو دیکھنے سے بھی بچو جو اجنبی اور نامحرم ہے عورت تو عورت ہے عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں اگر وہ کپڑے بھی کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو کہ اس سے بھی دل میں شہوت اور زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اتنے تقوی کی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر عورت کے کپڑے کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو اور یہاں تک کہ پھر تقوی کی بات فرماتے ہیں کہ یہ بھی تقوی ہے کہ اگر عورت کہیں سے بیٹھ کر کے اٹھ جائے اور وہ جگہ ابھی اس کے بیٹھنے سے گرم ہو تو وہاں بھی نہ بیٹھا کرو کیونکہ وہاں بیٹھنے سے بھی دل میں زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ پاکیزگی کا تصور اسلام میں واقع ہے امیدر صورت موسیقی